جو کا دلیہ بنا کر کھانے سے بانچپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے رحم کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہارمو ادرک کے رس میں ایک چمل شہد ملا کر پیا کرو رات کو پیٹ پر بیسل کا لیپ کرلے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے دہی میں چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا نہارمو لیسن کی خوشبو سنگنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے دوا کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں اس سے دوا زیادہ اثر کرتی ہے نہارمو گاجر چھلکے سمیت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے صبح کے وقت ایک ثابت لونگ چبانے سے پورا دن مو سے بدبو نہیں آتی رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس بھر کے رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی چکندر کھا کر مباشرت کرنے سے عورت جلدی حاملہ ہوتی ہے فرگوش کا گوش کھانے سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے کبوتری کا انڈا اُبال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے مولی کا سالن بنا کر کھانے سے مو پر جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں دن میں ایک بار میٹھے کا استعمال انسان کو چست رکھتا ہے بینہ دودھ والی چائے پینے سے مٹاپا کم ہوتا ہے اگر کان میں پانی چلا جائے تو مو پر ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک ماریں کان سے پانی نکل کر باہر آ جائے گا پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بنانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے پتل کے گلاس میں پانی پینے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے شام کے وقت کنگی کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے امرود کو بھون کر کھانے سے لیکوریا کی بیماری دور ہو جاتی ہے صبح و روز جنبیلی کی خوشبو سونگنا عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے دمہ کے مرض میں مونک پھلی کھانا مزید بیمار ہونے کا سبب بنتی ہے حاملہ عورت ہفتے میں ایک بار قدو کا حلوہ بنا کر کھاتی رہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ تندرست ہوتا ہے لکڑی کی کنگی استعمال کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے زیتون کا تیل لگا کر لار رنگ کا ڈپٹہ پہننے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں پیاز کو گائے یا بکرے کی چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپڑوں کا لیس دار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جاتا ہے آپ کے خوابوں کی دلچسپ تعبیر بلغم مو سے نکلنا بیماری سے نجات ہے بلی کالی نظر آئے تو آفت کی نشانی ہے بلی کو مارتے دیکھنا بیماری میں پڑ جانا ہے بچھو کو دیکھنا سخت دشمنی ہوگی خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے خواب میں اونٹ کو دیکھنا نفع و دولت ملتی ہے خواب میں مشری نظر آئے تو عورت وفادار ملے گی خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہوتا ہے پسینے میں بدن کو تر دیکھنا حلال رزق کی نشانی ہے سفید پتھر دیکھنے سے نفع حاصل ہوگا درخ سے پتے اتارلا دیکھلا دولت کی نشانی ہے قدیدہ خوشک دیکھنا سفر درد پیش ہے خواب میں ساپ نظر آئے تو رزق کب ہوتا ہے خواب میں اگر سرخ پتھر نظر آئے تو خوبصورت عورت ملے گی پسینہ اپلا پیتے دیکھنا فضول خرچی کی علامت ہے پشت پر بوجھ اٹھالا مسئبت کی نشانی ہے آپ کے پیشاب کے رنگ سے آپ کی صحت کی پہچال سفید رنگ جب انسان زیادہ پانی پیتا ہے ہلکا پیلا رنگ صحت بد انسان کی علامت شفاف پیلا رنگ انسان نارمل ہونے کی علامت گاڑا پیلا رنگ زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے اورج رنگ پانی کی کمی اور جگر کی بیماری کی علامت گلابی سرخ رنگ پشاب کی نالی کا انفیکشن نیلا یا سبز رنگ موروسی بیماری کی نشانی ہے جھاگ والا رنگ گردے کی بیماری کے اثرات کالا رنگ پٹھوں کی کمزوری کی علامت ہلکا پیلا رنگ ہیپا ٹائٹس ہونے کی علامت کھیرہ مولی گاجر نہار موہ کچھے کھالے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواق کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیئے سورہ یونس روز ایک بار پڑھ کر پالی پر پھوک مار کر پی لیا کرو ایک مہینے با شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا